نانو شکر باللہ من شیع ذالک من فضل اللہ علینا وعلی الناس ولیکن اکثر الناس لا شکرون یا صاحب السیجن ارباب و تفرخون خیرون من اللہ الوحد القحار ما تعبدون من دونہی اللہ اسمان سمیتمو ہنتم و آباوکم ما انظر اللہ بیہا من سلطان انہی الحکم اللہ للہ امر اللہ تعبدو اللہ یا ذالک الدین القیم ولیکن اکثر الناس لا یعلمون یا صاحب السیجن ارباب و تفرخون خیرون خیرون من اللہ و دیل عمل اللہ لذی فیہ تستفتیان و قال جلزی زنن نو ناجی منہ مذکرن یا اندر ربکا فانساہ الشیطان ذکر ربی فلبسا فی السجن بیدا سنین بسم اللہ الرحمن الرحیم اور میں نے اتباع کیا ہے اپنے آبا و اجداد کی ملت کا ابراہیم و عصاق و یا خوب ہمارے لئے صحیح نہیں ہیں کہ ہم شریک قرار دیں اللہ کے ساتھ کسی چیز کو یہ فضل ہے اللہ کا ہم پر اور لوگوں پر لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے عقیت کے دونوں ساتھیوں کیا بہت سے مالک بہتر ہیں یا ایک اللہ ہے واحد اقہار جو تم عبادت کرتے اس کے راوہ یہ نام ہیں جو تم نے رکھ چھوڑے ہیں اور تمہارے آبا و اجداد نے اللہ نے نہیں نازل کیا اس کے ساتھ کوئی طاقت حکم اللہ کے لئے ہے اس نے فرمایا کہ بندگی صرف میری کرو یہ دین قائم گہنے والا ہے لیکن اکثر لوگی لئے نہیں رکھتے عقیت کے ساتھیوں تم میں سے ایک پلائے گا اپنے مالک کو شراب اور دوسرا سوری پچھایا جاگا کھائیں گے پرندے اس کے سر سے فیصلہ ہو گیا اس عمر کا جس کا تم فتوہ چاہتے تھے کہا اس سے کہ گمان کیا تھا کہ نجات پائے گا ان میں سے کہ یاد کرنا مجھے اپنے مالک کے پاس تو بھلا دیا شیطان نے اس کے مالک کی حد تو پڑے رہ گیا عقیت میں کئی سالوں تک اس سے پہلے ایسی عصف بیان کر چکے کہ انہوں کو نہیں مانتا کہ جو اللہ اور از آخرت پر ایمان نہیں لاتے لیکن اس کے بعد خاص طور سے ذکر کیا کہ میں اپنے آباجداد کی ملت کا اتباہ کرتا ہوں الگ سے بیان کرنے کی اس کی ضرورت نہیں تھی صرف اطاعت خدا اور رسول کہہ دینا کافی تھا یہ خصوصیت کے ساتھ ذکر کیا اس وجہ سے کہ احکام دینی جتنا بھی انسان سمجھ لے لیکن عملی زندگانی میں یہ ممکن نہیں ہے کہ انسان نے جو سوچ اور سمجھ لیا ہے اس پر آسانی کے ساتھ عمل کر سکے اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنی امور دینی ہیں جتنے امور کمالی ہیں یہ سب کے سب سخت اقلی اور سخت تکلیف دیں ہیں سخت مشقت والے ہیں اور انسان مزاجن بنا ہوا ایسا کہ بدنی تقاضی آرام آسائش اور مادی توجہات اس کی فطرتیں موجود ہیں اور یہ خود بخود ہے اس میں کسی کی ہدایت کی ضرورت نہیں کسی کے بہکانے کی ضرورت نہیں یہ خود بخود ہے اس ویسے جیسی پانچ منٹ کی فرصت ملے انسان کو جو اس کا عقلی فیصلہ تھا کہ یہ مجھے کام کرنا ہے پانچ منٹ میں وہ ڈھیلا ہو جائے گا اس ویسے یہ کہ بدن فوراں اس کا اثر کم کر دے گا جو عقل فیصلہ کر دی اس ویسے یہ زندگانی میں انسان کے لئے آسان نہیں ہے کہ عقلی طور سے جو باتوں کو سن لے اس پر آخر تک عمل بھی کر سکے وجہ یہ انسان کے خواہشات ہیں کہ وہ جلدی اس کے خلاف متوجہ کرتی ہیں خلاف دل کو پیش کرتی ہیں کہ یہ کام نہ کرو جتنا بھی پیس یہ کہ آپ عظم کر کے گئے کہ میں نمیشب پڑھوں گا نمیشبہ وقت پڑھوں گا قرآن پڑھوں گا جتنا عقلی طور سے گئے اول عقل سے تیہ کرنا مشکل ہے دوسرے ایک اسی وقت سے جیسے ہی آپ نے عظم کیا اس وقت کر کے صبح بدن پوری پوری رائے دیتا لے گا کہ یہ غلط فیصلہ ہے اس ویسے یہ انسان کے لئے بہت مشکل ہے ایک وقت ہی کیوئی بات اور صبح تک عقل پر ان سے جو ابھی فیصلہ کیا اس وقت باقی رہے ہیں یہ دل جو ہے صبح ہی تک خراب کر دے گا یہی مسئلہت ہو سکتی ہے کہ نماز پانچ مرتبہ مقارب کی گئے ہر طرح دل بار کن نماز اب یہ صورتحال ہے کہ ایک وقت سے دوسرے وقت تک انسان نے جو عقل نے فیصلہ کیا ہے اس پر عمل نہیں کر سکتا بلکہ مادیات جنہوں سے تھوڑا بہت خراب کر دیں گی تو انسان ساری نگانی کا کیسے بھروسہ کر سکتا ہے کہ اپنے عقل کے فیصلوں پر عمل کر سکے گا اس ویسے کبھی کہا گیا کہ ذکر فینہ ذکرہ تنفع المومنین یاد دہانی کراؤ یاد دہانی کرانا مومنین کے لئے فائدہ بخش ہے یہ امور جتنے بھی یہ عقلی اور کمالی ہیں سب کے سب سخت ہیں عقل کے ذریعے ستہہ ہونے والے ہیں اور عمل کرنا میں یہ شیطان امارہ ہر وقت اس کو بہکانے کے لئے موجود ہے امنوں کی زندگانی جیسی تربیت ہوئی ہے اس کا مقصد یہی ہے خواب مولوی بننا ہو ڈاکٹر بننا ہو مزدور بننا جو بھی غرض صرف یہ ہے کہ اس دنیا میں بہتر سے بہتر مکان حاصل کرو بہتر سے بہتر سواری حاصل کرو بہتر سے بہتر لباس حاصل کرو بہتر سے بہتر غزہ ہو یہ ہو یہ ہو سب یہ چاہتا حسدی اسلام بن عجب آغاہ میں ایک جگہ پر یہ کہا ہے کہ اگر یہ چیزیں خدا کے طرف سے نعمت ہے فضل ہے مہربانی ہے کہ یہ چیزوں کو اچھا سمجھا جائے انسان کے لئے پھر خدا نے انبیاء کی توہین کی کہ ان کو ان میں سے بلکل محروم رکھا اس وقت سے حقیقتا انسان کی زندگانی کیا ہے اس سے اندازہ ہم کر سکتے پیغمبر اکرم کی زندگانی سے کہ ان کی زندگانی کو نمون حسنہ کہا گیا کہ وہ اپنی زندگانی میں بلکل اس چیز کی فکر نہیں کرتے کہ ایک آرام و آسائش کی زندگانی بسر کر سکیں حالانکہ خدجہ کے پاس خود اپنی دولت بہت زیادہ تھی یہاں تک کہ مدینے میں بھی آئے تو ایک جھوپڑی بنائی ایک حجرہ بنایا کہ جس حجرہ ہی میں انتقال کیا اور جتنی مال و دولت آئے اس میں اضافہ نہیں کیا اور اس کے مقابل میں وہ زندگانی کیا بسر کرتے ہیں کہ چالیس سال تک جو برائیاں تھیں ان کی طرف توجہ ہے فکر مند ہیں غارہ حرام میں جاتے کئی کئی روز تک سنجھتے رہتے عبادت میں مصروف رہتے اور اس کے بعد وہاں سے نکلے تو یہ کہتے ہوئے کہ قولو لا الہ الا اللہ تفل ہو تم نے کہا لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ گے کہ غرص صرف لا الہ الا اللہ کہنا نہیں تھا اگر یہی ہوتا تو اسی جملے پر اتفاق کرتے پہلے دن انہوں نے کہا کہ تم نے خدا کے بہدانیت قبول کرو اور میں انہیں نبوت کے اخرار کرو نبوت کے اخرار کہ پیچھے تمام زندگانی کے پابندی آتی پوری توضیر مسائل نبوت کے اخرار کے پیچھے کہ خدا کوئی ایک مان لینا صرف نہیں ہے بلکہ اس کے پیچھے توضیر مسائل پر عمل کرنا ہے نبوت کا ماننے کا مطلب یہ ہے کہ پانچ وٹائیم نماز کرو روزہ رکھو زکاة دو اخلاق بہتر کرو حرام چیزوں سے بچو کارہ خیر انجام دو کہ یہ سب اس کے پیچھے آتا اور پیغمبر اکرم نے اپنی زندگانی کو آرام و سکون سے گزارنے کے بجائے ان کافروں کے لیے ان دشمنوں کے لیے ان بدپرستوں کے لیے جن پر ہم کو لانت کرنی چاہیے جیسے ہم سننیوں کو خالی برا کہتے ہیں نہیں یہ خیال کرتے کہ یہ ان کا بھلا ہمارے چاہنا چاہیے پیغمبر اکرم اس کے برخلاف ہیں یہ دشمن ہیں یہ بدپرست ہیں ان سے دشمن ہی نہیں کرتے قرآن میں تم خیانت کرنے والوں کے خسم یعنی دشمن نہیں بنو ان کے لیے دشمن ہی نہیں کرتے بلکہ اپنی پوری زندگانی کا بہترین زمانہ اس بات پر خرش کر دیتے کہ یہ جو کافر و بدپرست ہیں یہ مرنے کے بعد جنت میں چلے گا خلاص ہے پیغمبر کی کوشش کا نتیجہ یہ تھا ظاہر ہے کہ جو شخص بقل حض جعفر جھوٹ و فریب و مکاری اور یتیموں کا مال کھانا اور غریبوں کا مال کھانا اس میں جو بسر کرے گا وہ سائنسی طور سے علمی طور سے عقلی طور سے مرنے کے بعد اس کی روح ہمیشہ ہمیشہ ان ایوب کی آگ میں جلتی رہے گی ایک آدمی جو ساری نگانی دھوکہ فریب کرتا رہا اس کے بعد مر گیا دین ہو یا نہ ہو عقلی اور سائنسی اعتبار سے اس کی روح کو اگر حیات باقی ہے تو یہ حیات یہ روح ہمیشہ عذیت محسوس کرے گی اس لئے کہ برے کام کرے گیا لہذا مکہ میں یہ تمام لوگ اس حالت میں تھے کہ سب کے سب جیسے عامال تھے مرنے کے بعد خود بخود ان کی روح جہنموں میں جانے والی تھی پیغمبر اکرم نے اپنی زندگانی کا بہترین وقت صرف کیا صرف اس لحاظ سے کہ ان لوگوں کو جنت میں لے جائے خدا کی بہدانیت کو قبول کرانا اور اپنی نبوت کے اقرار کرانا کہ نبوت کے پیچھے پوری شریعت تھی پوری توضیل مسائل تھی کہ یہ تمام نماز و روزہ اور حج و زکاة اور یہ اور وہ اور جہاد اور سختیاں اور زہمت اور زود اور تقوی یہ تمام چیزوں پر اطاعت کرنا یہ اطاعت کرنے کا مطلب یہ تھا کہ جو یہ اطاعت کرے گا اس کی روح مرنے کے بعد خود بخود جنتی جس میں کارائے خیر ہیں یہ خود بخود اس کی روح جنتی حضرت پیغمبر اکرم پورے تیرہ سال یہ زہمت اس لئے اٹھا رہے ہیں کہ یہ کافر یہ میرے دشمن جو میرے پر کورا پھیکتے جو میرے گلہ گھوٹتے جو میرے پوچھوی ڈالتے جو میرے پتھر ڈالتے جو مجھے تکلیف دیتے جو میرے ماننے والوں کو گرم ریت پر لٹا تھے یہ سب جنت میں چلے جا یہ کیا شخصیت ہے کیا زندگانی ہے اور بہترین زمانہ اس میں صرف کرتے مکہ کے گرمی کا حال آپ نے سنا چند روز قبل اخبار میں تھا کہ پچاس سنٹی گریڈ وہاں گرمی ہے ہم لوگ دسمبر میں گئے تھے حج کرنے کے لئے دوہاں بغیر پنکے کا رہا نہیں آسکتا دن کو گرمی کے مارے تواف نہیں کر سکتے تو ظاہرے کی گرمیوں میں کیا عالم ہوگا پھر اس سخت گرمی میں پیغمبر اکرم نے تیرہ سال ہی کتنی زحمت اٹھائی کہ ہم نماز میں خدا سے کہتے ہیں کہ سراط اللہ زینہ انحمت علیہم ہمیں ان کے راستے پر چلا جن پر تینی نعمت نازل ہوئی ہے کہ انحمت علیہم اگر صرف ہدایت نہ کی جائے انسان کو بتایا نہ جائے تو سراط اللہ زینہ انحمت علیہم سے ہماری جو تربیت ہوئی ہے کہ خوب کماؤ خوب گھر میں سامان آرام کے بھرو خوب لباس خریدو خوب زبر خریدو خوب عیش کرو خوب تفریہات کرو امدہ سمدہ غضائے کھاؤ انحمت علیہم کہ یہ تربیت ہماری یہ تربیت تھی کہاں یہ زندگانی اور کہاں پیغمبر کی زندگانی امت کے ہدایت کے لئے دعا کر سکتے تھے جو کہ ہماری زندگانی کا عالم ہے لیکن پیغمبر اکرم اس راستے کو نہیں اختیار کرتے گلیوں میں مارے مارے پھرتے ہیں ایک دن نہیں تیرہ سال مسلسل زندگانی کا بہترین حصہ کہ اس میں انسان خوب کماتا ہے جس میں غریب جو ہے لقفتی بن جاتا ہے اس بہترین زمانہ صرف مارے مارے پھر رہے ہیں صرف زحمت اٹھا رہے ہیں اس لئے کہ یہ کافر جنت میں چلے جا کہاں وہ زندگانی ان کی اور کہاں ہماری زندگانی کہ ہماری تربیت یہ ہے کہ زندگانی میں جو ہے جتنا ہو سکے عشر اشرت حاصل کر لو یہ عشر اشرت اہلی ایسلام کی زندگانی میں نہیں ہے حسن کی زندگانی میں نہیں ہے محمسین کی زندگانی میں نہیں ہے وہ شہادت صرف اس لئے قبول کرتے کہ ان لم تستقیم دین محمد اللہ بے قتل فیاسویو فخوزینی اگر دین محمدی کا قیام بے غیر میرے قتل کے ممکن نہیں ہے تو اے تلوارو آو مجھے لے جاؤ یہ شہید ہونے کے لئے تیار ہیں چاہتے ہیں کہ میں بچوں اصحاب کے شہادت قبول کریں اس لحاظ سے کہ دین اسلام باقی رہے دین اسلام باقی رہنے کا کیا مطلب تھا کہ بنیمیہ نے دین کو بلکل کھیل بنا دیا تھا اور سب اس حالت میں جس میں بنیمیہ لے کے جا رہے تھے امام حسین ان لوگوں کو ان دشمنوں کو کہ جو جہنم میں جا رہے تھے ان کو چاہ رہے تھے کہ میں مر جاؤں لیکن یہ جنت میں جائیں اس تیقہ حسین علیہ السلام نے جب دیکھا کہ بعد اس پرغمبر اکرم میرا حق مجھے ملنے والا نہیں ہے اور اگر لڑوں تو یوں ہی میں مر بھی نہیں جاؤں گا ظاہر ہے کہ کافی کچھ تخون ہوگا اور میں کامیاب بھی نہیں ہوں گا خاموش ہوگے کہ فائدہ کیا پھر اس رہائی کا امام حسین علیہ السلام نے اقلاق الاشکر تھا دیکھا کہ میں کامیاب نہیں ہو سکتا قدداری اس قدر کے کامیاب نہیں ہو سکتا اور لوگ بہت مارے جائیں گے خاموش ہوگئے پھر یہ جناب سیدہ کی زندگانی جیسی سختی یہ اگر ہمارے سامنے نماز توجہ کے ساتھ ہو صراط اللہ زینا نمت علیہم یہ زندگانی کہ یہ اس طریقے کے زندگانی انہوں نے بسر کی یہ کہاں اور ہماری تربیت کہاں جو کی گئی تھے جو ہماری تربیت ابھی تک یہ ہے کہ ہر بچہ اسی چیز سے تربیت کرائی جاتی کہ اس کے ذہن میں یہ ہوتا کہ خوب کا معنی ہے خواب و ڈاکٹر وہ خوب کا معنی ہے خواب و وقیل وہ خوب کا معنی ہے خواب و انجینئر وہ خوب کا معنی ہے مولوی وہ خوب کا معنی ہے شاعر وہ خوب کا معنی ہے مقصد یہ ہے کہ خوب کا معنی ہے زندگانی یہ کہاں کی تربیت اور وہاں کہاں کی تربیت کہ قرآن مجید کہتا کہ لکم فی رسول اللہ عسرت ان حسنا تو مائل رسول کی زندگانی میں نمون حسنا ہے کہ یہاں بھی حضرت یوسف یہی فرماتے کہ وَتَّبَعَتُ مِلَّتَ آبَائِ عِبْرَاہِم وَإِسَاقُ وَيَعْقُوبَ میں اپنے آبا و اجداد کی ملت کا اتباہ کر رہا ہوں ملت ابراہیمی کیا تھی اغمینے کیا اچھا بیان کیا ہے حج کے کسی سال کے جو ہدایات تھی اس میں کہا ہے کہ دیکھو جب خانہ کعبہ پہنچو تو یہ خیال کرو کہ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں ایک دادا اور ایک پوتا نے اکیلے عظم کیا تھا کہ دنیا سے بدپرستی کو ختم کر دے ختم کر کے توحید کو رائج کریں ایک دادا ابراہیم خلاللہ جس نے اکیلے حملہ کیا تمام بتوں کو کہ بدپرستی ختم کر کے خدا عبادہ اللہ شریف کی اطاعت کرانا ہے یہ بدپرستی ختم کرنا کوئی ابراہیم کی ان سے دشمنی تھی کوئی پتھروں نے ابراہیم کا بگاڑا تھا یا یہ لوگوں کو نجاتی آفتہ کرانا تھا کہ یہ بدپرستی سے تم جہنم میں جاؤ گے اس سے نجاتی آفتہ وہ خدا کی اطاعت کروتا کہ جنت میں جاؤ پیغمبر اکرم نے جو یہ کام شروع کیا تھا صرف اس لیے کہ لوگ جنت میں جائیں لہذا خمی نے کہا کہ یہ دو دادا اور پوتا نے اس مکان میں عظم کیا کہ ہم اکیلے اپنے ملکوں سے اپنے علاقے سے بتوں کو برباد کر کے خدا عبادہ اللہ شریف کی اطاعت کرائیں گے اور اس کے لئے انہوں نے پروانی کی دونوں نے کہ ہم اکیلے ہیں دونوں یقو تنہا تھے دونوں کمزور تھے دونوں کی جان کا ہر وقت خطرہ تھا لیکن نہ انہوں نے جان کے خطرے کی پروانی کی نہ اکیلے ہونے کی پروانی کی نہ کمزوری کی پروانی کی اکیلے حملہ کیا موسیٰ کلیم اللہ کو دیکھو ایک ڈنڈا لے کر فیرون پر حملہ کر دیا اور کہا کہ اس دنیا میں خدا کی اطاعت ہوگی فیرون تیرے اطاعت نہیں ہوگی کہا کہ دیکھو جس طرح ابراہیم خلی اللہ اور پیغمبر اکرم نے تمام بھتوں کو توڑنے کے لئے اکیلے حملہ کیا اپنے جان کی پروانی کی ہر ایک کو جان کا خطرہ تھا ہر ایک کمزور تھا ہر ایک اکیلہ تھا دونوں کے یہ عالم تھا لیکن جان کی پروانی کی اکیلے حملہ کیا ان بود پرستی کو ختم کرنے کے لئے اسی طرح سے تم اس خان کعبہ میں جب حج کرنے کے لئے آئے ہو تو یہ عظم کر کے جاؤ کہ اپنے ملکوں میں تمہارے ملکوں میں جو امریکہ اور روس کی اطاعت کی جاری ہے اکیلے اس پر حملہ کروگے اپنے ملک کو نجات دلانے کے لئے اکیلے کوشش کروگے تمہاری جان کا خطرہ ہوگا ابراہیم خلیل اللہ اور پیغمبر اکرم دونوں کو جان کا خطرہ تھا تم بھی اکیل تنہ ہوگے وہ بھی اکیل تنہ ہوگتے لیکن تم یہ عظم کر کے جاؤ کہ اپنے ملکوں سے ان کو نکالوگے اپنے ملکوں میں احکام اسلامی کی اطاعت کراؤگے کہ خدا کی اطاعت کریں لوگ آخر اسلام دنیا اور آخرت کی سرخ روئی کی اسامان نہیں ہے اے ایمان غلط تھے کہ یہ ہماری دنیا اور آخرت کے فائدے کا سبب ہے کیا محمد مصرح صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا نہیں دیا کہ اس اسلام پر عمل کرنے کے نتیجے میں عرب بددو سپر پاور بن گئے دنیاوی فائدہ نازی مشان نہیں دیکھا دیا ابھی ایران میں دس سال سے غریبوں کے لئے فائدے کا کام دنیاوی اعتبار سے نہیں ہو رہا پہلے سے بہتر ہر چیز پہلے سے بہتر ہے پھر یہ عقیدہ نہیں ہے مسلمانوں کا کہ دنیا اور آخرت کے لئے بھلائی کا سبب ہے پھر جب یہ بھلائی کا سبب ہے تو کیوں یہ ہم اتنی مدتوں سے چالیس سال سے پاکستان میں امریکہ کے غلامی کرتے رہیں کیوں نہیں یہاں سے امریکہ کو ختم کر کے خدا کی وحدانیت کے اطاعت کرانے کوشش کریں کیا یہ ایمان نہیں ہے کہ دنیا اور آخرت کے لئے بھلائی کا سبب ہوگا یہ ہمارے یہاں اور وہاں کے لئے بھلا کا سبب ہوگا تدہ کہا کہ تم سب اس عظم کے ساتھ جاؤ انہوں نے اپنی جان کی پروانی کی یہ جان ہماری کتنے دن رہنے والی میں آج کے آج جگہ موقع ملا ارس کرنے کہا کہ یہ جان ہماری کتنے دن رہنے والی ہے اس حالت میں کہ جو ہماری عادت تھی کہ صرف نماز رضا کر کر کہ صرف بزرگوں کے لئے دعا کرتے ہیں اپنی جگہ بیٹھ کر کے پاکستان کی بھلائی کے لئے دعا کرتے ہیں اس حالت میں مر جائے کہ امام زمانہ ہمارے لئے خوش ہوں گے یا اس عظم کے ساتھ کوشش کے ساتھ کہ نہیں ملک کو ان غیرس خداؤں بط پرگوتوں کی پرستش سے ہمیں نجاتی آفتت کرانا ہے اور ملک میں اسلام کو نافذ کرنا ہے اس حالت میں ہماری موت واقع ہو تو امام زمانہ خوش ہوں گے آخر ہمارا حشر امام زمانہ کے ساتھ ہونے والا ہے یہ قیامت کے دن ہم ہر ایک کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے امام زمانہ کے ساتھ ہمیں بلائے جائے گا ایسا وہ ہماری زندگانے کی صرف گھر میں بیٹھے دعا کرتے رہے اپنی نماز اور اپنے سواب پر انتظام کرتے رہے وہ امام زمانہ کے ساتھ جانا خوشی کا سواب ہوگا یہ کوشش کرنا کہ پیغمبر نے یہ نہیں سوچا کہ صرف میں ان عبادت کرتے ہوئے بسر کروں یہ کوشش کی اور کوشش کا نتیہ یہ ہوا کہ اب کو تنہا مکہ میں دو تین سو افراد کو مسلمان بنا لیا اور جب آخری حج کے لئے گئے ہیں تو سوا لاکھ تو ان کے ساتھ حج کرنے والے کہ یقیناً تین چار لاکھ ضرور ہوں گے مسلمان کے سوا لاکھ صرف حج کرنے کے لئے گئے پھر ایک شخص اکیلہ اور تمام بوتوں کے خلاف قیام کرتا کہ لوگ لوگ خدا کی اطاعت کریں اور اس کے نتیہ میں جب مرتا ہے تو تین چار لاکھ افراد کافروں سے تین چار لاکھ افراد کو نکال کر کفار میں سے بدل کر کے تین چار لاکھ افراد کو وہ اس دین میں داخل کر کے جاتا کہ نماز و روزے کے پابند تھے اور دنیاوی اکچھی زندگانی دے کر کے جاتا کہ اس کے بعد یہ لوگ سوپر پاورز کو حملہ کرتے روم و ایران پر حملہ کرتے اور سب ہی ایڈ سے ہی بجا دیتے اور دونوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لئے نیز تو نابوت کر رہتے کہ اس کے بعد نہ رومن ایمپائر کا کوئی وجود دنیا میں رہ گیا نہ پرشین ایمپائر کا وجود رہ گیا دونوں کے دونوں ہمیشہ کے لئے ختم ہو گئے اور جو ایمپائر باقی رہ گئے اسی بھی اسلامی ایمپائر باقی رہ گئے ان کے بیشتر ممالک یا تو اسلامی حکومت میں داخل ہو گئے یا کمزور ہو گئے کہ کوئی ان کی حیثیت عابروں نہیں رہ گئی لہذا یہ اتباعت و ملت آبائی ابراہیم اور اسحاق کے خوخدہ کہتا کہ تمہارے لئے رسول انہیں دو کے نمونہ خدا نے بیان کیا اتباق یہ کئی آیتیں موجود ہیں ایک یہ ہے لکم فی رسول اللہ عصدن حسنہ تمہیں رسول کی زندگانی منہ نمونہ حسنہ ہے دوسرا ابراہیم خلی اللہ کے لئے کہ ابراہیم خلی اللہ تمہیں نمونہ حسنہ ہے کہ یہ نمونہ انسان کے لئے ہونا کہ حضرت یوسفی فرماتے کہ بطبع تو ملت آبائی ابراہیم میں اپنے آبائی اداد ابراہیم کی ملت کا اتباہ کر رہا ہوں یعنی ضرور چالیس میں کے دن حلیم پکاؤں گا اس ملت کا اتباہ کر رہے تھے ضرور عید کے دن سوئیاں میٹھی پکیں گے اور زافرانی پکیں گے اس میں میں اتباہ کر رہے تھے ملت ابراہیم کا یا کپڑا ہم اس کاٹ کر پہنیں گے اس میں ملت ابراہیم کا اتباہ کر رہے ہیں ہماری یہ اتباہ ملت آبائی اداد ہے کہ یہ کھانا وہی پکے گا جو ہمارے آبائی پکاتے تھے شبرات کے دن وہی حلوہ پکے گا جو ہماری امہ بناتی تھی جو ہماری دادی بناتی ہے ہم بھی ملت آباؤ ابراہیم اپنے آباؤ اجداد کی ملت کا اتباہ کرتے ہیں اس میں فرق نہیں ہو سکتا دادیاں نانیاں نہیں خبول کریں گے کہ وہ ہو یہ باپ دادا کے سلالہ تم کیا اتباہی کر رہے ہیں کہ یہ اتباہ ملت ابراہیم تھا یوسف علیہ السلام کا یا یہ تھا کہ اب اس پرستی کو ختم کر کے احکام الہی کی اتعاد کرانی کون سا درد تھا جسے کہنے کی اتباہ تو ملت آبائی خدا کی اتعاد تو پہلے کہہ چکے ہیں کہ میں خدا کی اتعاد کرتا اور آخرت کے انکار کرنے والوں کو نہیں مانتا ہوں لیکن یہ ملت آبائی کیا چیز ہے نوسے یعقوب علیہ السلام ہیں کہ جس وقت بیٹے آ کرے کہتے ہیں کہ یوسف کوئی بھیڑیا کھا گیا تو اس وقت صبر کرتے ہیں کتنا شریف صبر ہے علیہ السلام پچیس سال تک صبر کرتے ہیں اگر سم دیکھنے کے حالات نہیں ہیں امام حسن امام حسین بیس سال صبر کرتے ہیں حسن یوسف فرماتے ہیں کہ میں اتباع کیا اپنے آبا و عداد عبراہیم و عساق و یعقوب کا یعقوب علیہ السلام کا کیا عالم ہے کہ جب آ کر کے گیاروں بھائی کہتے ہیں کہ بھیڑیا کھا گیا تو کہتے ہیں کہ بلکہ تمہیں نفسوں نے ایک چیز گھڑ لیا ہے فصبر جمیل پیارہ سبر جمیل ہے چالیس سال صبر کرتے ہیں یہ اتباع ملت ابراہیمی ہے یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر یہ موقع ہے صبر کرنے کا تو علی کی طریقے سے پچیس سال خاموش ہو جاؤ اگر موقع ہے کہ میرے قیام کرنے کے وجہ سے میرے کامیابی نہیں ہیں اور خام خلوں کی جانے ضائع جائیں اگر صبر کرنا ہو تو پچیس سال کے لیے علیہ السلام صبر کرتے ہیں حسن حسین بیس سال صبر کرتے ہیں یوسف بھی فرماتے ہیں کہ میں اپنے آبا عداد یعقوب کا اتباع کر رہا ہوں کہ چالیس سال صبر کرتے ہیں اور بھائی بھی رہ گیا بن یامین تو اس وقت فرماتے ہیں کہ لا تیسو من روح اللہ انہو لا یاسو من روح اللہ الا القوم القافرون رحمت خدا سے مایوس نہ ہو یہ اتباع ملت ابراہیم و عساق و یعقوب یہ ہے کہ رحمت خدا سے مایوس نہ ہو ہم کبھی ہو سکتا ہے کہ تیران کے حالات خراب ہوتے تو رحمت خدا سے مایوس ہو جاتے ہیں خدا حسین یوسف فرماتے ہیں کہ میں باپ کے اپنے اتباع کر رہا ہوں کہ وہ آخر عمر میں بڑھا پینے کرتے ہیں کہ لا تیسو من روح اللہ رحمت خدا سے مایوس نہ ہو انہو لا یاسو من روح اللہ الا القوم القافرون رحمت خدا سے مایوس صرف قوم قافر ہوا کرتے ہیں لازہ ایک طرف اتنی بڑے صبر کی بات دی ابراہیم خیل اللہ کے تحصیل کے لئے کہا اور کہا کہ رحمت خدا سے مایوس نہ ہو یہی چیز ہمارے لئے ہو سکتا کہ روزانہ نماز میں یاد دہانی کے لئے ہو کہ نماز میں اہم ترین آیتیں ہیں چونکہ بار بار دوہرانا ہے اس میں بہت اہم چیزیں ہونی چاہیے لیکن ان اہم چیزوں میں اچھا خاصہ حصہ سورہ الحمد کا صرف اس چیز میں کہ صراط اللہ زینانہ نمتہ لیں خداوندہ ان کے راستے پر مجھے چلا جن پر تیری نعمت ناظر ہوئی ہے کہ یہ ہم ہوتوں سے کہنے کے عادی تھے اور بچوں کے ہم نے تربیت کرائی یہی تھی کہ نعمت سے مراد مکان بنانا ہے نعمت سے مراد گھر بنانا ہے نعمت سے مراد زیوروں سے بیویوں کو بھر دینا ہے نعمت سے مراد ہر روز نیا ناشتہ کرنا ہے ہر روز نیا قسمہ کھانا کھانا ہے ہر فنکشن میں دو چار ہزار روپیہ زیادہ فضل خرچی کرنا ہے نعمت ہم نے اس چیز کو خرار دیا تھا لیکن ذرا اگر توجہ ہو کہ نماز میں منعمتہ علیہم کا کیا مطلب کہتے ہیں کہ تیرہ برست پیغمبر اکرم مارے مارے پھر رہے ہیں کہ لوگوں کو جندتیں بھیجیں یا نمتہ علیہم کا راستہ ہے علیہ السلام اس طریقے سے دو سوکھی روٹی پر بسر کرتے یا نمتہ علیہم کا راستہ ہے اور آخر وقت بڑھا پہ تک بھی رات بھر کے عبادت نہیں چھوڑتے یا نمتہ علیہم کا راستہ ہے اصلا یہ تصبر ہمارا نہیں ہے بلکل الٹی زندگانی ہماری ہے امام حسین السلام کہیں کہ اگر میرے مرنے کی وجہ سے دین اسلام قائم ہوتا ہے انہیں دوسرے جنت میں جائیں گے تو میں شہید ہو جاؤں یا نمتہ علیہم کا راستہ ہے امام حسین السلام دس سال تک اس طریقے صبر کرتے یا نمتہ علیہم کا راستہ ہے اصلا یہ تربیت ہی ہماری نہیں کرائے گی کہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دنیاوی عیش و عشت اگر کوئی حیثیت ہے تو خدا نے انبیاء کی توہین کی ہے زلیل کیا ہے یعنی ہمارے خیال میں نعمت یہ ہے کہ ہمارا مکان اچھا ہو سواری اچھا ہو کھانا اچھا ہو زیورات اچھے ہو لباس اچھے ہو تفریہات اچھے ہو غضائیں اچھے ہو یہ نعمت ہم سمجھتے اور یہ زحمت سمجھتے کہ وہ تیرہ سال مکہ میں مارے مارے پھر رہے ہیں ہم اعتراض کرتے کہ آخمینی کیوں مروا رہے ہیں لوگ ہم اس چیز پر اعتراض کرتے کہ یہ کیا کر رہے ہیں یہ کرنا تکلیف دے رہے ہیں خیال نہیں ہے کہ امام حسین السلام کیا کر رہے ہیں یہ دین محمدی کے قیام کے لئے تم بہتر قیمتی ترین افراد کو مروا رہے ہیں لوگ اعتراض کرتے کہ یہ دین اسلام کے قیام کے لئے دین اسلام کا نام نہیں لاتے کہ لئے کیا لوگوں کو مروا رہے ہیں کتنے لوگوں کو مروا رہے ہیں امام حسین السلام کہتے کہ لم تستقیم دین و محمدین اللہ بے قتلی آخمینی اس کے علاوہ کسی اور غرض کے لئے لوگوں کو مروا رہے ہیں کہ ہمارے ملک میں دین اسلام قائم ہو پیغمبر کرنے یہی نہ چاہتا کہ ان کے ملک والے نماز روزہ عبادات کریں شاہ ہمارے اسلامی احکام کے خلاف کام کروا رہا تھا آخمینی اس کے علاوہ اور کوئی غرض ہے کہ ملک میں اسلام پر عمل ہو وہ یہی تو چاہتے ہیں کہ نماز پڑھی جائے یہی تو چاہتے ہیں کہ حجاب ہو یہی تو چاہتے ہیں کہ ملک کے تمام حکام احکام و قوانین اسلامی پر ہو پھر اس کے لئے امام حسین السلام اپنے افراد کو مروا رہے ہیں بہتر افراد کو شہید کرانے قیمتی تری نہیں جانے کہ ان میں سے ایک بھی تمام دنیا کلوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا خود انہوں نے کہا کہ ایسے اچھے افراد اور ایسے اچھے رشتہ دار مجھے نہیں ملے سب کو مروا رہے ہیں اسی بھی اس لئے کہ دین محمدی کا قیام پھر لوگ خیال کرتے ہیں کہ آخمینی لوگ کو مروا رہے ہیں دین محمدی کے قیام کے لئے اور کوئی غرض ہے آخمینی کی بنگلے بنا رہے ہیں عائش و عشرت کر رہے ہیں شادیہ کر رہے ہیں ان کے محل میں آرام ہے کوئی ایک نوکر انہوں نے اپنے گھر میں لے لیا ہے یا ابھی تک بی بی ان کے کھانا پکاتی یا وزیراعظم کی بی بی ابھی تک اپنے ہاتھ سے کھانا پکاتی یا اپنے عائش و آرام کے لئے کر رہے ہیں پھر یہ صراط اللہ دینہ انامتہ الہیم ہم زبان سے کہتے ہیں جھوٹ کہتے ہمارے انامتہ الہیم کہتے ہیں محمد و آل محمد اور ہمارے غلص معابیہ اور آل معابیہ ہوتی ان کے دسترخانوں کا خیال ہوتا ان کے بنگلوں کا خیال ہوتا ان کی سوانی کو خیال ہوتا چاہے بھائی فیر ملسو یا فاول چاہے ناجائز ہو یا جائز ہو ناجائز ہو جیسے بھی مال بھرنا چاہیے ہم نے تربیت یہ کی پھر یہ صراط اللہ دینہ انامتہ الہیم کدھر ہم نے توجہ سے کہا کدھر ہم صحیح پڑھتے صراط اللہ دینہ انامتہ الہیم کبھی خیال نہیں ہے کہ ہم پیغمبر اکرم کی طریقے سے کہ قرآن مجید کہتا ہے ہم مارے مارے پھریں گے کہ لوگ جنت میں جائیں یا علیہ السلام کے حسنین کی طریقے سے یا فاطمہ زہرہ کے ذریقے سے یہ زندگانی نہیں خیال بسر کرنے کا کہ ہم روزانہ شاید اس لیے ایک صرف نماز کیلئے کہا گیا کہ یہ پانچ ٹائم پر اور دل سے پڑھو کوئی زیادہ کام نہیں ہے الہم کا سورہ پڑھا صرف یہ نماز ہے لیکن یہ انامتہ الہم توجہ دلانے کیلئے تھا اور حکم دیا گیا کہ دل سے بھیجو لیکن نہیں دل سے بھیجتے نہیں تربیت کی جاتی پھر رفتہ رفتہ چود سو برس میں اتنا اُلڑ جاتا کہ انامتہ الہم کا وہ راستہ تا انامتہ الہم یہ راستہ ہو جاتا اس لیے کہ یہ انسان کے لیے یہ عقلی کام یہ عبادت کا کام یہ کمال کا کام جو پیغمبر اکرم نے قبول کیا تھا سخت کام ہے زہمت کا کام ہے عقل سے تیہ ہوتا اور عمل کرنا مشکل کام ہے ذرا ڈھیلہ دی یہ پانچ منٹ کے بعد خراب ہو جاتا لیکن یہ پانچ منٹ کے بعد نہیں خراب ہوتا یہ چودہ سو سال گزر گیا چودہ سو سال میں بلکل انسان اُلڑ جاتا آبا اوجداد کی تاثی جو ہے صرف حلیموں اور بریانیوں اور کپڑوں اور شادی کی رسومات اور فضولیات اور حرام کام اور فضول خرچی میں تاثی ہو جاتی یہ آبا اوجداد ہمارے اس کام کے لئے رہ جاتے یوسف علیہ السلام اس کام کے لئے کے نقشہ بدل جاتا کہ شاید صرف یہ ایک جملہ کہ صراط اللہ زین انعمت علیہم ہمیں انعمت علیہم کے راستے پر چھتا صرف یہ خیال کرنا کہ محمد و علیہ محمد کا راستہ کہ اثر ہوگا یقینا جب یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے اپنے باپ دادا ابراہیم و اسحاق و یاقوب کا اعتباہ کر رہا ہوں تو غرض یہی تھی کہ ابراہیم خلیل اللہ نے کس طریقہ بط پر اس کی ختم کی بط پر بطوں کو توڑنا بطوں کی عبادت کو توڑنا اس کو ختم کیا ہے لہذا میں اس کی تاثیر کرنا چاہتا ہوں باپ نے جس طریقہ صبر کیا اس کی تاثیر کرنا چاہتا ہوں جس طریقہ اس انہوں نے کہا جاؤ تجسسو من یوسف جاؤ یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کرو ہر ملک میں یوسف اور اس کا بھائی ہے ہر جگہ رہبر ہے رہبر کو تلاش کرو اس کی فکر کرو آقنوں پر پردے نہ ڈال دو یہ یوسف اور بھائی موجود ہیں ان کے تمہیں تلاش کرنے کی ضرورت ہے لاتا یوسف من روح اللہ رحمت خدا سے مایوس نہ ہو کہ ہمارے پاس رہبر نہیں ہے رحمت خدا سے مایوس نہیں کہ ہمارا یوسف ملنے والا نہیں ہے لائی ایسو من روح اللہ لقوم کافرون قوم کافر رحمت خدا سے مایوس ہوتے کہ یہ صرف خدا کا کام ہے خدا کا کام تھا کہ پرغمبر نے جب یہ کام شروع کیا اس نے اکیلے مدد کی نیازہ اگر ہم بھی قیام کرتے ہیں اخمینی بھی اکیلے قیام کیا میرا پہلے بہت خیال تھا کہ نہیں لوگ تھے بعد میں خیال ہوں کہ نہیں اکیلے قیام تھا ان کا ایک زمانے میں انقلاب کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ پورے ملک میں میں اکیلہ ہوں پھر اس کو سننے کے بعد تہران میں یا قم میں اس وقت وہ تھے بہت بڑی ریالی نکلی تھی کہ نہیں ہم آپ کے ساتھ دینے والے کہ اکیلے ایک شخص قیام کرتا ابھی بھی وہاں کے جو پڑھے لکھے طبقے سے لوگ مل کر کہاں انہیں معلوم ہیں کہ کتنی مخالفت کرتے ہیں تحجب ہوتا کہ یہاں آنے کے بعد کہ لگتا ہے کہ پورا ملک انقلابی اور کس طرح قصر رہا ہے لیکن وہاں جا کر کہ معلوم در کس قدر وہ مخالفت کرتے ہیں کوئی ادارہ نہیں ہے کہ جس میں ان کی مخالفت نہ ہوتی ہر قسم کے طبقے میں لیکن اکیلہ ایک شخص قیام کرتا کہ خداوند عالم اکیلے ان چیزوں کی تمام امور میں مدد کرنے والا خارق غمر کا زمانہ ہو ابراہیم کا زمانہ ہو یوسف کا زمانہ ہو یہ ہمارا زمانہ کہ اگر ایک شخص قیام کرتا اے خمینی کا بیان ہے کہ اگر ایک انسان پیدا ہو تو یہ دنیا ڈرتی ہے اگر ایک شخص قیام کرتا ضرور خدا کی مدد شامل حال مَا قَنَنَا نَوْشَكَ بِاللَّهِ مِنشَ کہ خدا کے علاوہ ہم نہیں خیال کریں کہ کوئی شریک ہے ہمارے ساتھی کی ضرورت نہیں یہ ساتھی شریک نہیں ہے ہمیں پیسے کی ضرورت نہیں پیسہ شریک نہیں ہے ہمیں حالات کی ضرورت نہیں ہے حالات شریک نہیں ہے ہمیں ملک کی انتظار نہیں کہ ملک میں کیسے لوگ ہیں ان کی ضرورت نہیں ہے یہ سب شرک ہے اکیلے خدا مدد کرنے والا صرف ابراہیم و محمد کی طریقے سے اخمین نے کہا کہ تم لوگ اکیلے عظم کرو کہ اپنے ملکوں سے ان سوپر پاورز کو نکال کر کہ حکام اسلامی پاعمل کراؤ اکیلے کہ ماں کانا لنا نُشَكَ بِاللَّهِ مِنشَ خدا کے ساتھ کسی کو شریک قرار نہ دو اکیلے کھڑے ہو اکیلے وہ مدد کرے گا وہ ابراہیم و خلیلہ کو بچانے والا تھا وہ محمد مصطفیٰ کو آخر تک بچانے والا تھا وہ اخمین کو آخر تک بچانے والا ہے کون زمانہ تاکہ ان کی جان خطرے میں نہیں تھی آج جان خطرے میں نہیں ہے لیکن وہ بچانے والا ہے خدا ماں کالننا نُشَكَ بِاللَّهِ مِنشَ کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ قرار دو اکیلے وہ مدد کرنے والا لیکن اول ہمارے پاس اتنا ایمان و سمجھ نہیں ہے کہ ہم یہ باتیں سمجھا سکیں اگر سمجھا سکیں تو ہماری عقل قبول کرنے کی تیار نہیں اور اگر عقل قبول بھی کر لے تو جب عمل کرنے جائیں گے تو اس وقت تک مارا بدن ہمیں بہت خراب کر چکا ہو کہ یہ صرف بات کی حد تک میں بات کر رہا ہوں نہ میں سمجھنے والا ہوں نہ میں ایمان لانے والا ہوں نہ میں عمل کرنے کے لئے سوچ سکتا ہوں کہ کوئی عملی چیز ہے یہ سخترینے چیز ہیں صرف یہ خیالی حد تک ہماری گفتگو ہیں پھر کیا فرماتے ہیں کہ یہ ابراہیم خلی اللہ کی طریقے سے بوتوں پہ حملہ کرنا یہ محمد مصطفیٰ کی طریقے سے زندگانی بر سخت یہ کام کرنا ذالکم من فضل اللہ حالینا یہ فضل خدا ہے یہ تمہارا خیال تھا کہ حضا من فضل ربی ہیت کی دیوار ہوتی ہے یہ فضل ربی تم نے اس کو سمجھ لیا تھا یہ جب تم اپنے بیٹے کی شادی میں لاکھوں روپیہ خرچ کرتے تو کہتے ہیں کہ الحمدللہ یہ فضل ربی کہ خدا نے حسان کیا اسے تمہیں فضل خدا سمجھ لیا ہے یہ فضل خدا نہیں ہے فضل خدا یہ ہے کہ محمد مصطفیٰ ایک اکیلے تین چار لاکھ آدمی کو جہنم سے نکال کے جنت میں پہنچا ہے کہ خدا کہتا یہ خدا کی رحمت ہے کہ تم اے محمد نرمی سے ساتھ تم نے کام کیا اگر تم سخت نزاج ہوتے تو یہ لوگ تمہارے پاس سے بھاگ جاتے فضل خدا اس چیز کا نام ہے کہ ایک اکیلہ شخص تین چار لاکھ آدمیوں کو جہنم سے نکال کے جنت میں پہنچا دے یہ تم نے خیال کر لیا تھا کہ اچھے بنگلے فضل خدا ہیں فضل خدا یہ ہے کہ ایک ایخمہی نے شاہ کو نکال دیا فضل خدا یہ ہے کہ اتنے لوگ حجاب کرنے لگے نہ کہ ان کے ملک میں پوری دنیا میں فضل خدا یہ ہے کہ اتنے عبادت کرنے لگے فضل خدا یہ ہے کہ اتنے علماء اور دوسرے خدمت گزار طبقہ پیدا ہو یہ فضل خدا ہے کہ کدھر سے تم نے مٹی کی ریوار پر چونہ پھیر کر اس پر لکھنا شروع کر دیتا حاضر من فضل ربی جب تم باہر سے بحساب دولت لگایا کہا کہ فضل خدا ہے کدھر سے فضل خدا خط کر لیا امدہ امدہ ناشتے کھا کر کے کھانے کھا کر کے تم نے کہا کہ الحمدللہ کے خدا کا شکر حالت میں اسے تم نے خدا کا شکر سمجھ لیا تھا کہ حلیل اسلام فرماتے ہیں کہ پھر انبیاء کو جو خدا نے فاقہ دیا اور زحمت دی توہین کی ان کی اگر یہ تمہارے فضل خدا ہے یہ غلطی کا خیال تھا کہ اسے ہم نے فضل خدا سمجھ لیا تھا امام حسین اسلام فرماتے ہیں کہ حلیل حیاتو اللہ عقیدتن و جہاد حیات صرف عقیدہ و جہاد کا نام ہے پیغمبر اشارت فرماتے ہیں کہ جس نے نہ جہاد کی نہ جہاد کی نیت کی منافق مرا یہ ہمیں منافق بنا دیا یہ زمانے چودہ سو سال نے یہ مادویات نے خراب کرتے کرتے اس منزل تک پہنچا دیا آخری زندگانی سے مر جانا ہے ہمیشہ کہ یہ باقی نہیں رہنا ہے انہیں اشارت و شدو کے ساتھ اذا وہ زندگانی جو پیغمبر اکرم کی تھی علیل اسلام کی تھی حسن حسین کی تھی کہ اگر دین محمدی کا قیام میرے قتل کے ذریعے ہوتا ہے تو اے تلوارو آؤ مجھے لے جاؤ کہ دین محمدی کا قیام ہونا چاہیے یہ کہاں دین محمدی کا قیام اپنے بچوں کے لئے نہیں چاہ رہے تھے اپنے بچوں کے لئے جنت کے انظام نہیں کر رہے تھے غیروں کے لئے دشمنوں کے لئے جو ان کو قتل کرنے کے لئے آئے تھے ان کے لئے چاہ رہے تھے کہ وہ جنت میں جانے ذالک من فضل اللہ علینا یہ فضل خدا ہے ہم پر اور لوگوں پر ولیکن اکثر ناصلہ یہ اشکرون لیکن لوگ شگر گزار نہیں کہ یہ نعمت ہے یہ فضل خدا ہے شگر گزار نہیں کس طریقہ سے شگر گزاری کرائی جاتی ہے کہ پیغمبر داخل ہوتے ہیں جنار فاطمہ زہرہ کے گھر میں اور دیکھتے ہیں کہ فاطمہ اوٹ کے بال کا موٹا کمبل جو بہت سخت خردرا ہوتا وہ سر پر ڈالے ہوئے حسن مجتبہ کو گوز میں لئے دودھ پلا رہی ہیں اور ہاتھ سے چکی بھی پیستی جاری ہیں یہ گرمی شدت کے عالم میں یہ کیا حالت ہوگی فضل خدا اس کو فرماتے ہیں نہیں کہتے ہیں کہ یہ آرام و آسائش کی زندگانیں فرماتے ہیں کہ بیٹی دنیا کی زہمتیں برداشت کرو آخرت کے عجر کے فضل خدا یہ ہے کہ فاطمہ اس صورت سے کہ جو پیسہ ہو علی دوسروں پر خرج کریں اس راستے پر زندگانی بسر کریں عبادت کریں یہ فضل خدا ہے وہ فضل خدا نہیں تھا کہا کہ بیٹی اس کو قبول کرو آخرت کے عجر کے لئے یا صاحب السجن عرباب متفرقونا خیرنا من اللہ الواحد القحار اے قید کے ساتھ یوں یہ مختلف مالک ہونا بہتر ہے کہ میں گھر والوں سے امید کروں ناشتے کھانے کی دوستوں سے امید کروں عزت کی اپنے ڈگری سے امید کروں یا اپنے بزنس سے امید کروں یا اپنے فرور سے امید کروں پیسہ کمانے کی فلان سے فلان کی فلان سے فلان کی یہ مختلف خیالات رکھنا کہ ہر ایک کے الگ الگ خیالات ہو یہ یہ خیال بہتر ہے یا یہ خیال کہ عزت ہے روزی ہے کھانا ہے سب ایک خدا دینے والا سب اس کی طرف سے ہے خدا کے علاوہ باقی جس کو تم بندگی کرتے یہ سب نام ہے جو تم نے رکھ چھوڑے ہیں خدا نے کوئی طاقت نہیں نازل کی ہے اگر ماں باپ بچے کو پالتے ہیں یہ غلط فہمی ہے کہ ماں باپ پالتے ہیں اصل ایک دانہ کچھ نہیں کر سکتے ہوں خدا نے ان کو کوئی طاقت نہیں دی یہ خدا پالنا چاہتا ہے لہٰذا ان کی دلوں میں محبت پیدا کی اس طریقے سے خدا چاہتا ہے کامیابی کے لیے چیزیں ذرائع نہیں اینی بحکم والداللہ تمام حکم صرف اللہ کے لیے اللہ چاہتا تو یہ فائدہ پہنچتا اتفاق نبی ایک تقریر آئیت ہے عقمینی کی جسے میں کئی جگہ پر درس میں جا کے پڑھا اور بعد میں دیکھا کہ ایرانی اخبارات نے بھی اس تقریقی بہت عظمت لکھا اس میں یہ جملہ تھا کہ جو نفع و نقصان ہے سب خدا کی طرف سے ہے حتیٰ کہ وہ ممالک کے جو سپر پاورس ہی خوش آمد کر رہے ہیں وہ بھی اس غلط فہمی میں مبتلا ہیں کہ سپر پاورس مدد کرتے ہیں سپر پاورس بھی نہیں مدد کر ستا جب تک اللہ نہ چاہے یہ مدد بھی جو تمہیں ملتی ہے خدا کے چاہنے پر ہے پھر میں نے مثال دی لوگوں کو کہ آپ دیکھ لیجئے کہ پاکستان نے خدا کی راستہ چھوڑا اور امریکہ کے غلامی کی کہ کم سے کم یہ ہونا چاہیے تھا کہ پاکستان کو اس لحے کے لحاظ سے ہر لحاظ سے امریکہ پورا مضبوط کر رہتا لیکن باوجود اس کے کہ سب کچھ چھوڑ کر کے امریکہ کے اطاعت کی اس کے باوجود امریکہ نے نہیں مدد کی یعنی خدا نہیں چاہتا تو امریکہ بھی تمہاری مدد نہیں کر سکتا کہ انہوں نے کہا کہ سپر پاور بھی تمہاری اگر مدد کرتے ہیں یہ بھی تمہارا خیال ہے کہ تمہاری مدد وہ بھی مرضی خدا کے بغیرے نہیں کر سکتا کہ جتنا ہم نے خوش آمد کی جتنا زلیل ہوئے چالیس سال جتنا اطاعت و فرما برداری کی امریکہ کی لیکن اسے کوئی مدد نہیں کہ ہمارے مقابل میں ہر میشہ ہندوستان کی زیادہ مدد جس نے کبھی خوش آمد و اطاعت نہیں کی نہر وغیرہ کبھی سخت مخالفت کرتے تھے امریکہ کہ کبھی اطاعت نہیں کی اس کی زیادہ مدد کی ہمیشہ ہمارے مقابل میں اس کی زیادہ خوش آمد کرتا ہم لیکن کہ حتیٰ کہ یہ لوگ یہ جن کو خدا کو چھوڑ کر تم زلد کر رہے ہو وہ بھی تمہاری مدد نہیں کرتا اگر خدا نہ چاہے کہ وہ سکتا ہے کم سکم پاکستان کی اتنی مدد کرتا ہے کہ کچھ طاقت تو ہوتا ہی ہے لیکن ہمیشہ سوائے زلد کو کچھ بھی نہیں ملا حکم صرف اللہ کے لیے امر اللہ تعبدو اللہ لہذا اس نے یہ فرمایا ہے کہ صرف خدا کے نظاموں کو سمجھو صرف اسی میں کامیابی ہے کہ ہم لوگ انتہائی کمزور باتوں سے ارز کرتے کہ ہمیں شب پڑھ لیتے ایک روزہ مستعبی رکھ لیتے ایک قرآن پڑھ لیتے کہ کم سے کم یہ شخصی اعتبار سے کم سے کم وہ بھی ہم کم سے کم کرتے ہیں اسی جو قصہ عالی سے عالی کہ پیغمبر اکرم کی زندگانی اگر ہماری نمون حسنہ ہے یہ اس قسم کی جو جہاد کی سسریں بہت حدیثیں ہیں کل جنت و تحت زلال السیوف یہ تمام چیزیں سب خدا کے نظام کے تحت کہ خدا نے حکم جا کہ صرف اس کی عبادت کرو یہ دین ہے جو قائم کرنے والا ہے ملکن اکثر الناس لا یعلمون لیکن اکثریت لوگ علم نہیں ہے اے قید کے ساتھ یہ تم میں سے ایک فیسقیل ابو خم بن اہلے کے زندگانی دونوں قسم کی ہے کبھی اپنے مالک کو تم شراب بھی پلاو کامیابیاں بھی ہیں کبھی سولی پہ بچڑاو جاؤ گئے یہ دونوں قسم کی زندگانی ضرور موجود ہے خوشیہ اور تکلیف ضرور ہیں ایک ساتھی کہ یہ حال دوسرہ یہ ہے قوضی العمرالعزی فیعت استفتیان یہ فیصلہ ہو چکا اس عمر میں کہ اس کا تم فتوہ چاہتے اور کہا اس سے کہ اس سے گمان تھا کہ نجات پائے گا کہ یاد کرنا مجھے اپنے رب کے باس تو اسے شیطان نے بھلا دیا کہ رب کو یاد کرتا فلبس فیس سجن بیزہ سنین کئی سال قید میں پڑھے رہا اسی طریقے سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ بعد اس شہادت امام حسین علیہ السلام کیا عظیم الشان منظر ہے یہ کہ اتنی بڑے شکست کے بعد حسن پورا گھر تباہ و برباد ہو جانا چاہیے تھا کربلا میں جتنی موتیں واقع ہوئی ہیں خاص طور سے اٹھارہ جوانا نے بنی حاشم کی ان میں سے ایک کی موت کافی تھی کہ اہل بیت برسوں سمل نہیں سکتے برسوں اس غم میں سب نٹھال رہے تھے چہ جائے کہ اتنے زبردست سانہے کا ہونا کہ اٹھارہ موتیں ایک وقت واقع ہوئیں لیکن ذرا برابر ان کے عظم میں کوئی فرق نہیں پڑا وہ پیغمبر اکرم کی جس طریقے سے مکہ کی گلیوں میں حملے کر رہے تھے کوشش کر رہے تھے جس طریقے سے علی علیہ السلام لڑا رہے تھے اتنی بڑی شہادت کے باوجود ان کے طور طریقے پر اثر نہیں پڑا دوسرے دن گیارہ تاریخ کو جب یہ لوکوفے میں داخل ہوئے ہیں تو جاکرل شریفی کتاب دینوں نے پڑھی انہوں نے اندازہ ہوگا کہ جو انہوں نے منظر کشی کی ہے کہ گیارہ تاریخ کو جناب زینب کو نڑھالے نڑھال ہونا چاہیے تھا اصلا بے جان ہونا چاہیے تھا بقول آخمینی کے رڑکے مصطفیٰ خمینی کے کہ انہیں بے ہوش ہونا چاہیے تھا کہ دوسرے انہیں شربت پیلاتے انہوں نے لکھا ہے کہ جس شب میں میں نے باپ کو گرفتار کیا گیا میں پندر سال کا تھا میں آیا دیکھا کمرے کے حالت خراب ہے آگا سروک پر دیکھا کہ لوگ باپ کو پکڑ کے لے جا رہے ہیں واپس آیا ماں کے پاس تو میں نے دیکھا کہ گھر کا نقشہ یہ ہے کہ محلے کے عورتیں غشت کھا رہی ہیں اور میری ماں شربت بنا بنا کے دے رہی ہے آخمینی گرفتار ہونے پر محلے کے عورتیں غشت کھا رہی تھی اور میری ماں شربت بنا بنا کے دے رہی انہوں نے کہا کہ ہونا چاہیے تھا کہ میری ماں غشت کرتی اور محلے بانی شربت پیلاتی لیکن یہاں الٹا ہو رہا تھا کہ واقعا خدا کی راہ کے لوگوں کا یہ عالم ہوتا کہ جناب زینب کو سب سے زیادہ نیڑھال ہونا چاہیے اس لئے کہ سب سے زیادہ اثر ان پر ہونا چاہیے لیکن شریعتی نے جو منظر کشی کی ہے جنہوں نے پڑھا انہیں اندازہ ہوگا نہیں بھی تو خیال ہے کہ گیارہ تاریخ کو جناب زینب نے کیا زبردست خدبہ دیا خوفے میں حالان بڑے مہمبارے نے پورا قد آدم فریم کرایا ہوا یہ خدبہ بھی تک کہ کیا زبردست تخریر کی ہے کہ یہ وہ راستہ راستہ محمدی تھا وہ راستہ تھا کہ پیغمبر اکرم کس طریقے سے آپ نے کوشش کی یہی حالت تھا دربار ایدن زیاد میں پہنچنے کے بعد جناب زینب سید سجاد کا یہی عالم یزید کے دربار میں کہ بجائے اس کے خاموش ہو جاتے ایک خوضہ بہدول آشریق ببروسہ کر کے بہبر کے حملے کیے دونوں نے جناب زینب کو جم موقع ملے انہوں نے یہی حال کیا اور امام ذنب العبدین السلام کو جم موقع ملے یہ حال کیا کہ اس کے بعد 35 سال تک امام ذنب العبدین السلام نے چھوڑ نہیں دیا بلکہ جس صورت سے ہو سا کہ اس فن کو تازہ رکھا کہ ایسا نہ ہو کہ لوگ بھول جائیں اور جب کھانا لائے جاتا رو دیتے جب پانی لائے جاتا رو دیتے جب اس طرح پر نگاہ پڑتی رو دیتے کہ مولان کہتا کہ مولا کب تک روئیے نہیں سمجھ رہا تھا کہ یہ آدھیانی ہے یہ غم بھولانا نہیں ہے امام فرماتے کہ تم نے انصاف نہ کیا یا قوت کے بارہ فرز بندوں میں سے ایک گم ہو گیا تھا تو اتنا روئے کہ قرآن کہتا ہے کہ ان کی آنکھیں سپید ہو گئی لیکن میرے اٹھارہ جوانا نے بنی حاشن کے سب کے سب ایک سے دوسرے بہتر تھے ایک دو پہر میں ختم ہو گئے وہ وقت کتنا سخت تھا امام ذوالعبدین اسلام کے لئے جب آنکھ پھولی اور دیکھا کہ بابا رخصت آخری کے لئے آئے ہیں اور دیکھا کہ بابا مثل ایک طائر سفید کے ہیں کہ زخموں سے چور چور ہیں اس وقت دیکھا کوئی مددگار نہیں ہے پوچھا کہ آپ کو یاب اور مددگار کی دھر گئے ایک ایک کا نام لیتے جاتے اور پوچھتے جاتے کہ میں نے ارس کیا تھا کہ ہر صحابی ایسا تھا کہ انہیں ڈھال ہونے کے لئے کافی تھا کہ سید سجاد کبھی حبیب بن مظاہر کو پوچھتے کبھی اس گوڑے مسلم نو سجا کو پوچھتے کبھی آن و محمد کو پوچھتے کبھی علی اکبر عباس کو پوچھتے کبھی قاسم کو پوچھتے ایک ایک کو پوچھتے جاتے اور امام حسین فرماتے کہ قتلہ 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 ہر ایک کے لئے فرماتے کہ آخر وقت میں پوچھا کہ این این آقی علی اکبر میرا بھائی علی اکبر کہاں ہے کہا کہ بیٹا بس سمجھ لو کہ مردوں میں میرے اور تمہارے علاوہ کوئی باقی نہیں قید شام سے جب چھوٹ کر کے جانا تو میرے شیعوں کو سلام کہنا اور کہنا کہ جب تھنڈا پانی پینے میرے پیاس کو یاد کریں تاکہ یہ واقعہ بھول نہ جائیں اور جب کسی مظلوم کی مظلومیت کا حاج سنیں تو ہماری مظلومیت کو یاد کریں کہ کس طرح قسم حل من ناسن کی آواز بلند کر رہا تھا اور کوئی مدد کے لئے نہیں مرے اللہ ہمارے توفیقات میں ضعفہ فرماؤ مارے جناہوں کے مغفرت فرماؤ جو پریشانی ہیں دور فرماؤ ایران کی مدد فرماؤ اس کے دشمنوں کو نیست و نابود فرماؤ ان تین سو شہدہ کی روحوں کو عالی درجات نائق فرماؤ ان کو شہدہ میں سے قرار دے ان کی روحوں کے وجہ سے دشمنوں کو جل نیست و نابود فرماؤ دے امام کے ذکر میں تعجیر ایک فاتحہ تمام شہدہ وب Ausset وadore ان کی روحوں کو نکتبل ابان کی روحوں کو sixtyمک سو چند